میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آئیے اب میں صرف دو حدیثیں پڑھ کے اپنی بات مکمل کرلوں اس لئے کہ ہمیں وقت پر پروگرام ختم کرنا ہوتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج مسلمان یہ بھی کہتا ہے مولانا بہت تنگ دستی ہے ہم تنگ دستی کا شکار ہے اللہ اکبر میرے نبی نے فرمایا کہ میری امت جب زنا میں مبتلا ہو جائے گی تو اللہ ان کو تنگ دستی کا شکار کر دے گا اللہ ان پر گربت مسلط کر دے گا اللہ ان پر زلط مسلط کر دے گا آج میری قوم کے سولہ سولہ سترہ سترہ سال کی عمر کے جوان لڑکے اور لڑکیاں گندی فلموں کو دیکھ کر ہوتلوں پہ جا کے آرہ آوارہ گردی کر رہے ہیں پارکوں میں جا کے آوارہ گردی کر رہے ہیں اللہ اکبر لوگ چہروں پہ داڑیاں رکھ کر لڑکیوں کے ساتھ گندگی کر کے اس کی فوٹو آئرل کر رہے ہیں کتنی بے غیرتی ہے کتنی بے حیائی ہے مرنا نہیں ہے اللہ کو مو نہیں دکھانا ہے اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میری امت عزت کے ساتھ رہے گی میری امت مقار کے ساتھ رہے گی میری امت شان و شوکت کے ساتھ رہے گی کب تک جب تک ان کے اندر زنا عام نہیں ہوگا جب ان میں زنا عام ہو جائے گا ان کی عزت چلی جائے گی ان کا وقار چلا جائے گا ان کا راحت و آرام چلا جائے گا اور اللہ ان پر اپنا عذاب مسلط فرمائے گا وہ اللہ کے عذاب کے مستحید قرار دے دیے جائیں گے آج کتنے وہ جوان ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو زنا سے بچا رکھ رہا ہے فلمیں دیکھتے ہیں گندی گزنیں اور گانیں سنتے ہیں سیریل دیکھتے ہیں اور آج کل تو اتنی بے حیائی ہو گئی اب کوئی کسی کو روکنے کے لیے بھی تیار نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا اے نوجوانانِ اسلام جس جوان نے اپنی جوانی میں اپنے آپ کو زنا سے بچا لیا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں تم اپنے آپ کو جوانی میں زنا سے بچا لو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی آج کل لڑکا لڑکی کی دوستی عام ہو گئی اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا فون پر گفتگو واتسیف کی چیٹنگ اور چیٹنگ فیس بک پر گفتگو سمجھو تو سہی یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو اس لیے کہ جوانی میں پاپ کرنا اچھا لگتا ہے لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو جوانی کو گناہ کی اندر گزار دے گا ہم اس پر زلت اور گربت مسلط کر دی جب جوانی ڈھلتی ہے نا تو پاپ کی وجہ سے پھر تم پہ گربت آتی ہے مسلط آتی کھانے کو محتاج ہو جاتا ہے انسان اللہ کے رسول فرماتے ہیں زانیوں پہ تین عذاب آتے ہیں ایک تو ان کے چہرے کا نور چھیننا جاتا ہے دوسرا ان کی روزی کی برکت چھینی جاتی ہے تیسرا اللہ تعالیٰ ان کی عمروں کو کم کر دیتا ہے اور ایک مقام پہ فرمایا ان کی عزت گھٹا دی جاتی ہے تو میں جو دو حدیثیں پڑھنے چلاتا خدا کے لیے یہ جرم مت کرو مجھے نہیں معلوم کہ میری قوم مجھے بخشے گی یا گالیاں دے گی لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا اگر زنا سے بچنے کے لیے اگر یہی صورتیں حال ہے کہ ایک شادی پر یا ایک بیوی پر تم کو سہرابی نہیں ہوتی اور اتمنان نہیں ہوتا تو زنا مت کرو اسلام نے راستہ بتا دیا کہ ایک پر سہرابی نہیں ہے تو دوسری کر لو اچھے سے تیسری کر لو چوتھی کر لو یہ جو سو کارڈ متقی بنے ہونا دکھاوے کے متقی کوئی دوسری بیوی کرتا ہے تو پورا گھر مخالفت کرتا ہے اور زنا کر کے پکڑاتا ہے تو پورا گھر اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے زنا کرنے والے کی تائید کر رہے ہو نکاح کرنے والوں کو اتنا اچھوں جانتے ہو کہ اس کو گھر سے باہر نکال دیتے ہو اسلام نے یہ راستہ اسی لیے بتایا تھا کہ ہر ایک کی بھوک ایک روٹی میں نہیں بھی ختم ہو سکتی اسلام کہتا ہے ایک روٹی میں پیٹ نہیں بھرتا تو چُرہا کے مت کھا دوسری روٹی حلال طریقے سے کھا سب کے سامنے تیسری کھا چوتھی کھا لیکن اگر چار کی بھوک ہے ایک ہی پہ سبر کرے گا تو عجر پائے گا سبر کر سکتا ہے تو سبر کر روزے رکھ کر کے زائل کر سکتا ہے اپنی طاقت تو روزے رکھ کر کے اپنے نفس کو مار اور اگر اس پر یہ تجھے خوف ہیں کہ اس سے نئی معملہ حل ہوگا اتنا گلبہ ہے طاقت اور قوت کا اور خواہشات کا کہ زنا میں مبتلا ہوگا تو زنا کی بجائے شرافت سے دوسری اور تسری اچھے راستے سے کر لو اور اپنی ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں اگر آپ کے شوہر کو ایک پر اتمنان نہیں ہوتا تو آپ خوشی سے دوسری تسری کی اجازت دو اس سے بہتر ہے کہ تمہارا شوہر ظانی کہلائے تم فقر سے کہہ سکتی ہو میرا شوہر دوسری بیوی کا شوہر ہے لیکن الحمدللہ وہ ظانی نہیں ہے بچوں سے کہتا ہوں اپنے باپ کو مشورہ دو کہ ایک پر اتمنان نہیں تو اب دوسری خود کر لیں تاکہ تم فقر سے کہہ سکو میرے باپ کی دو بیوی ہیں مگر میرا باپ ظانی نہیں ہے ہم نے معاشرہ چینج کر دیا تبدیل لوگ کیا کہیں گے لوگوں سے جنت لینا ہے لوگ کیا کہیں گے اور آج لوگوں کی فکر اس قدر گندی ہو گئی اگر کسی کے باپ کی دوسری تسری بیوی ہوتی تو لوگ اس کے گھر میں بیٹی نہیں دیتے ظانیوں کی یہاں دیتے ہو نکاح کرنے والوں کی یاں نہیں دیتے یہی تمہاری اسلامی فکر ہے اگر دوسری یا تیسری یا بیوی کرنا عیب ہوتا تو اللہ کے رسول نے کیوں کیا سیدنا صدیق اکبر نے کیوں کیا فاروق عظم نے کیوں کیا عثمان غلی نے کیوں کیا مولا علی نے کیوں کیا غریب نباز نے کیوں کیا گوث الادم دستگیر نے کیوں کیا آپ جن کے ناموں پر سر جھکاتے ہیں ان کے یا کسی کیا تو ایک نہیں ہے کس کے لیے ہے یہ کافروں کی فکر اختیار کر لی کہ زنا کریں گے نکاح نہیں کریں گے حضور نے کہا نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے زنا پر کنٹرول سی تقریروں سے نہیں ہوگا مجھے اس کی کوئی فکر نہیں واللہ مجھے آپ سے کوئی تعریف نہیں چاہیے اور یوں بھی تمہیں مالگان والوں سے تو نظرانہ لیتا بھی نہیں ہوں میں تو آپ کے بائیک پر بھی نہیں آتا ہوں پرگرام بانوں کی بائیک پر بھی یہ شکر کے طور پر کہہ رہا ہوں فخر کے طور پر مجھے تو آپ سے کچھ چاہیے بھی نہیں اور نہ ہی میں آپ سے اوٹ مانگنے کے لیے آتا ہوں نہ میں آپ سے نوٹ مانگنے کے لیے آتا ہوں کہ میں آپ کی خوشی کی بات کروں مجھے تو آپ سے کچھ نہیں چاہیے جو بات کر رہا ہوں صرف اللہ کے خوشی کے لیے کر رہا ہوں تاکہ قبر میں سکون کی نین سو سکوں اپنی ذمہ داری مکمل کر کے کیوں کافی رو کی فکر میں مبتلا ہو اگر آپ کا بیٹا آپ کی ایک بہو پر سیراب نہیں ہوتا تو اس کے پیروں میں زنجیر مت ڈال کے وہ زانی ہو جائے زنا کے ذمہ دار تم ہو پاپ قوام کرنے کے ذمہ دار تم ہو یا جو دکھاوے کا تقویٰ تم نے اختیار کر رکھا ورنہ آپ کہتے اللہ کے رسول کی حدیث ہے قریب قیامت عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی ایک ایک مرد کی سرپرستی میں کئی کئی عورتیں ہوگی تو ایک بیوی کرنے پر ہوگی جب عورتیں زیادہ ہوگی اور آپ کی یہ ایک شادی کا تصور رہا تو پھر وہ کہاں جائے گی کافیروں کا ہاتھ پکڑنے جائے گی زنا کے بازار سجانے جائے گی کیوں وہ باتیں کرتے ہو اور یہ بات بھی کہتوں مسنا و سلاسا و روما یہ قرآن نے کہا ہے جو اس کو برا جانے گا اس کے ایمان کو خطرہ ہے قرآن کی کسی آیت کے حکم کو حکیر جاننے والے کے ایمان کو خطرہ ہے کیا آپ باتیں کرتے ہو سلاب اسلام کی کوڑی کی معلومات نہیں دیبیٹ کرنے بیٹھتے ہیں آپ بات ختم کرنے لگا ہوں اس لیے کہ دس بجے پرگرام ختم کرنا ہے جلدی جلدی سنیے زنا پہ کنٹرول تعدد ازواج یعنی ازواج کی کسرت کی بنیاد پہ ہوگا لیکن ایک شرط کے ساتھ ناجائز تعلقات کر کے پھر ایسے حالات پیدا نہ کرو کہ کوئی پکڑ کے زبردستی نکاح کرے ارینج میریج ہونا چاہیے جیسے پہلے ڈھونڈ کر شرافت سے کیے ویسے دوسری بھی تیسری بھی جو آپ کی طبیعت ہو لیکن سب کو نہیں کہہ رہا ہوں اگر یہ نلہ والوں کی طرح کوئی ایک پر مطمئن ہے تو اس کے لیے نہیں جن کے جذبات قابو میں نہیں جنہیں زنا کا خوف ہے راستہ دیا ہے قرآن نے راہ دیئے قرآن نے برا نہیں ہے برا نہیں ہے اچھے اور پھر دوسری چیز ایک سے زائد کرو تو ایسا نہیں کہ ایک ہی کیا پڑے رہا ہو دوسری چلچکی چلاتی رہے انصاف شرط ہے اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی پر اقتفا کرنا آپ کے لیے لازمی ہے یہ بھی ذہن میں رہے چلیے جلدی سے اب آگے بڑھتے ہیں اور بات ختمت کرتے ہیں بات بہت اہم تھی بہت قیمتی باتیں تھی لیکن وقت میں قلت ہو گئی اس لیے اب بات جلدی سے نکال کر کے گفتگو مکمل کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام جلدی جلدی توجہ اللہ کے رسول ماں بہنوں کی بھی توجہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک کنوہ ہے یہ حدیث جو میں پڑھنے لگا ہوں یہ حدیث حافظ زہبی نے لکھا ہے کتاب القبائر کے اندر آقای کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں کنوہ ہے پہلی بات تو جہنم جو بھڑک رہی ہے آگ سے اس میں کنوہ ہے اس کو کہتے ہیں جبب الحزن یعنی گم کا کنوہ ہے آقا فرماتے ہیں اس میں ایک سانپ اور ایک بچھو اتنا بڑا ہے جتنا کھچر بڑا ہوتا ہے اس کی موٹا ہی اتنی ہے جتنی کھچر ہی ہے اور پھر اس بچھو اور سانپ کو ستر ڈنک ہے اور ہر ڈنک کے اندر جہنم کی اندر وہ جو بچھو ہے اس کے اندر ستر ڈنک والا بچھو اور ہر ڈنک میں مشک ہے مشک وہ مشک ہوتی پانی کی اور وہ زہر سے بھریو بھی ہے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ زانی کو ڈنک مارے گا تو ایک ہزار سال تک کہ وہ اس کے درد اور شدت کو محسوس کرتا رہے دو تیر منٹ کے زنا کی لذت حاصل کرنے والوں اپنی جوانی کو آگ لگانے والوں کیا سمجھتے ہو کہ زنا کی لذتیں تمہیں راحت پہنچائے گی زنا کرنے والوں کو ایسی بیماریاں خدا مشلط کرتا ہے کہ اس کے شفا کے لئے راستے بند ہو جاتے ہیں زلیل ہیں رسوہ ہیں بیماریوں میں مبتلا ہے وہ موت بھی مانتا ہے تو اس کو موت بھی نہیں آتی بلکہ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ راعت کی آخری پہر میں اللہ پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے اور کہتا ہے معافی مانگنے والوں معافی مانگو بچے مانگنے والے بچے مانگو روزی مانگنے والے روزی مانگو عزت مانگنے والوں عزت مانگو اور بندہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو سب دیتا ہے حتیٰ کہ توبہ کرنے والے توبہ کرتے ہیں اسی اسی سال کے پاپی بھی اس وقت توبہ کرے تو اللہ اس کو بھی بخش دیتا ہے مگر زانی توبہ کرے تو اللہ اس کو روک دیتا ہے اس سے اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اس کو معاف نہیں کرتا اس وقت توبہ کرنے والے کو قدرت معاف نہیں کرتی ان عورتوں کو بھی اس سے اپنے آپ کا احتساف کرنا چاہیے جو جبن سور کر اس لیے نکلتی ہے کہ لوگ ہمارے مکر و فریب میں مبتلا کیا کریں گربت کی وجہ سے عزت بیشتے ہیں ہم عزت بیشنے سے برکت ہوگی حضور فرماتے ہیں زنا سے تو تنگ دستی آتی ہے تو سوچو برداشت کر سکو گیا صاحب ایک ہزار سال تک کہ وہ درد محسوس کرے گا اور وہ تو ڈنک پہ ڈنک مارتا ہی جائے گا نا ایک ہزار سال تک وہ رکے گا جو بلحضن کا وہ بچھو وہ صاحب کوئی مولوی کہتا تو آپ اڑا سکتے تھے کوئی لیڈر کہتا تو آپ ہوا میں بات گھما سکتے تھے یہ اس رسول کا فرمان ہے جے وہ خدا کی مرضی کے بغیر کبھی زبان بھی نہیں کھولتا جس کی زبان پہ خدا کا کلام جاری ہوتا ہے اس رسول نے فرمایا اسی پہ بس نہیں میرے کریم آقا گئے ابدا نبی علیہ السلام تو وہ تسلیم فرماتے ہیں پھر آقا فرماتے ہیں اس کی شدت کا وہ درد محسوس کرے گا پھر اس کا گوشت جھڑ کر کے گر جائے گا اور اس کی شرمگاہ سے پیپ جو ہے وہ بہنے لگے گا اور رسلے لگے گا اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں دوسری حدیث اور یہ آخری بات اسی بات ختم سرکار فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کتنا عذاب ہے نئی برداش کر سکتے یہ ایک اینڈ کرنا ہو اس پر دل کے کانوں سے میرے وہ بھائی سنیں جو جنگل بیابان عید کے موقع پر برات کے موقع پر خوشیوں کے موقع پر سمندر کے کنارے جا کر گنے گاروں کی بستی میں جا کر زنا کرتے زنا کرنے والوں کی اولاد پر بھی اس کی نحوصد ورستی ہے اپنی اولاد کا اگر بھلا چاہتے ہو تو اس فیلِ بچ سے توبہ کر لو جو معافی مانگ لے قدرت اسے معاف کر دے گی اس امید پر بخشش طلب کر لو وہ قادر و قیومِ بخش دے گا اللہ کی رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی مرد نے کسی عورت کو شہوت کے ساتھ بری نیت کے ساتھ چھوا جو عورت اس پر حلال نہیں تھی تو آقا فرماتے قیامت کے دن وہ مرد اس حالت میں آئے گا کہ اس کی گردن سے اس کا ہاتھ بندہ ہوا ہوگا عورتوں کو ہاتھ تچ کرنے والوں بلکہ بھیڑ میں اس لیے گھستے ہیں کہ چلو چند کو دھکے دے دیں گے یہی مستی مزاق کے لیے پیدا ہوئے تھے ہسنے کی بات نہیں ہے جوانی کس کی رہی جو تمہاری رہے گی جو ہماری رہے گی جوانی رہنے کے لیے نہیں ہے جوانی تو ڈھل جائے گی انجام کار کیا ہے حضور میرے آقا اور آپ کے آقا غیب تا نبی نے کھول کھول کے بیان کر دیا سب سے زیادہ حیاء والے تھے سب سے زیادہ شرم والے تھے سب سے زیادہ حیاء کے پیکر تھے لیکن کھول کھول کے اس لیے بیان کر دیا کہ میرے امتی بچ جائیں جہنم سے میرے امتی بچ جائیں گناہوں سے اللہ کے بندو اللہ والو بچ جاؤ گناہ سے ایک فقیر صدا لگا رہا ہے توبہ کر لو ہر وقت یہ دن نہیں آئیں گے ہر وقت یہ ساتھیں نہیں آئے گی ہر وقت یہ آواز نہیں آئے گی ایک نیک دن یہ آوازیں بند ہو جائے گی پکارنے والے نہ رہیں گے نصیتیں کرنے والے نہ رہیں گے ہر ایک بے پرواہ ہو کر آواز نہیں لگائے گا ہر ایک اپنی عزت کو خطرے میں ڈال کر کے اس طرح فکر کی اوپنلی بات نہیں کرے گا آؤ آؤ آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر کے یار منالو بابا بلنشا کہتے ہیں اٹھ بلیا چل یار منالے ورنہ بازی لے گئے کتے اوہ بلنشا اللہ کو منانے ورنہ کتے تُس سے بازی لے گئے ورنہ کتے تُس سے سبقت لے گئے کتے نے مالک کی ایک روٹی کھائی تو وفا کیا تُو نے تو سب کچھ اس کا کھایا اس کا پیا اس کا پینا اس کا اوڑا اس کے دیوبے مکان میں رہا لیکن یار نہ منع سکا تو تیرا انجام کیا ہے میرے گریمہ کا غیب دانبی فرماتے ہیں صرف عورت کو چھونے کی بنیاد پر عورت کو چھونے کی بنیاد پر قیامت میں اس حالت میں آئے گا قیامت میں دو چار نہیں رہیں گے کمرے بن کر کے گناہ کرنے والوں چنگلوں میں چھپ کے گناہ کرنے والوں ہوٹلیں بک کر کے گناہ کرنے والوں بیابانوں میں جا کے گناہ کرنے والوں چھپ چھپا کر کے گناہ کرنے والوں دیکھو دیکھو وہاں کروڑوں اور بوکھربوں پہ شمار لوگ ہوں گے اور ہاتھ گردن میں بندہ ہوگا فرشتے کہیں گے وہ پاپی آ رہا ہے جس نے عورتوں سے ہاتھ ٹچ کیے تھے مس کیے تھے عورتوں کو چھوا تھا اللہ اکبر پھر میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس نے کسی عورت کو ناجائز طور پر بوسا دیا ہوگا اس کے ہوت آگ کی کیجی سے آگ کی کیجی سے کاتے جائیں گے پھر آقا فرماتے ہیں اس نے زنا کیا ہوگا تو اس کی ران بولے گی میں حرام پر سوار ہوئی تھی اور میں نے زنا کیا تھا اس کے بعد اللہ ہی تھی پر اس سے ناراض ہو جائے گا اور ناراض ہو کر اللہ اس کو جلال بری نظر سے ناراض ہو کر دیکھے گا میرے کریمہ کا غیب دا نبی فرماتے ہیں اللہ جب اس کو جلال کی نظر سے دیکھے گا تو اس کا پورا گوشت جھڑ جائے گا اور وہ لڑتیوں میں کہے گا یہ سب کام میں نے نہیں کیا تھا یہ سب کام میں نے یعنی وہ وہ اس وقت انکار کرے گا میں نے نہیں کیا تھا میں نے نہیں کیا تھا اس وقت جب وہ کہے گا میں نے نہیں کیا تھا اللہ اس کی زبان کو عزن دے گا زبان کہے گی مولا میں گواہی دیتی ہوں میں نے سیکسی باتیں کی تھی گندی باتیں کی تھی اس کے بعد میں نے حرام کلام کیا تھا پھر اللہ اللہ اسی پر بس نہیں آنکھ کہنے لگی اللہ میں نے حرام دیکھا تھا اس کے بعد پیر کہیں گی اللہ میں حرام جگہ چل کر گیا تھا شرمگا کہے گی اللہ ہاں ہاں اس نے زنا کیا تھا زنا اس وقت تو وہ پشتائے گا زبان میری تھی میرے خلاف پول رہی ہے ہاتھ میرا تھا میرے خلاف پول رہا ہے ران میری تھی میرے خلاف پول رہی ہے شرمگا میری تھی میرے خلاف پول رہی ہے جب سب گواہی دیں گے تو جو محافظ فرشتے ہیں نا وہ کہیں گے اللہ ہم نے بھی سنا تھا دوسرا فرشتہ کہے گا مولا میں نے لکھا تھا اللہ فرمائے گا میں بھی جانتا تھا اس کے کرتود کو یعنی خدا خود گواہی دے گا اللہ فرمائے گا میں بھی جانتا تھا اس کے کرتود کو مگر میں نے اپنے کرم سے پردے ڈال رکھا تھا چھپا دیا تھا اس امید پر کہ توبہ کر لے گا میرا ہو جائے گا پلٹ آئے گا توبہ کر لے گا مگر اس نے ایسا نہیں کیا اب اللہ فرشتوں سے کہے گا توجہ یہاں آئیے اب اس پر آئیے اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کو عذاب دو عذاب اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کو عذاب دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زانی کو جب عذاب دیا جائے گا تو پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے گا توجہ ہس ہس کھیل کھیل کے زنا کرنے والوں زنا کے مناظر دیکھ کر کے زنا کی نکالیوں میں جانے والوں زنا کر کے جن کے کانوں پہ جو تک نہیں رہتی کون کیا کر لے گا میں تو داداؤں مولے کا میں تو اہل اقتدار ہوں کون کیا کر لے گا میں تو ملدار ہوں میری تو فلا سے پڑتی ہے اور میری تو فلا سے پڑتی ہے اور سب سے پڑتی ہے جس سے پڑتی ہے وہ سب دادے پر دادے اس دن نمگے بدن بغیر کفن کے نفسی نفسی کر رہے ہوں گے وہ اپنی ماں باپ کے کام نہیں آ سکیں گے تمہارے کیا کام آئیں گے دادا گری بابا گری سب یہاں چلے گی وہاں نہ کسی کی دادا گری چلے گی نہ وہاں کسی کی بابا گری چلے گی اللہ فرمائے گئے زانی کو عذاب دو اللہ کے سچے سچے گئے ابدا نبی فرماتے ہیں پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے امت کتنی بڑی یہ پتہ ہے حضور علیہ السلام کے ظاہری دور سے لے کے ماں مہنڈی تک جتنے پاپی ہوں گے حضور کے ظاہری دور سے ماں مہنڈی کے دور تک جتنے پاپی ہوں گے بے نمازی چور اچکے جھوٹے فسادی چگل خور کافر مشرک جتنے ہوں گے سب کہا جائے گا پوری امت کو جتنا عذاب دیا جا رہا ہے آدھا عذاب سب کے برابر زانی کو دیا جائے آدھا عذاب اس پر مسلط کیا جائے اور جس عورت کے ساتھ زنا کیا ہوگا اس کو بھی آدھا عذاب ہوگا اور اس کو بھی آدھا عذاب ہوگا یہ ہیں زنا کا عذاب پوری امت سے نصف عذاب زانیوں کو دیا جائے گا ہے طاقت ہے قوت سگریٹ کا چٹکا لگ جائے تو پرداش نہیں اگر بتی کا چٹکا لگ جائے تو پرداش نہیں مائی کی دھوپ میں دعوت کھانے جانے کو دل نہیں چاہتا اتنا کمزور بدن اور گناہ اتنے بڑے بڑے کہ نصف عمت کے برابر زانیوں کو عذاب دیا جائے گا میرے عزیزو اپنے آپ سے محبت کرتے نفرت کرتے کرتے کس قدر تم نفرت میں آگے نکل گئے کہ آج تمہیں اپنے جسم سے بھی محبت نہیں کیا رکھا ہے زنا میں کیا رکھا ہے بدکاریوں میں کیا رکھا ہے لڑکیوں کو لے کے بھاگنے میں جب اسلام نے صحیح سیدھا راستہ بتا وہ بھی اس شہر میں جو گمبدوں مینار کا شہر ہے ارے تم نے تو اس شہر کو مثالی شہر بنا دینا چاہیے تھا تاکہ دنیا پوری دنیا میں مثالوں کے مالے گاؤں کے جوانوں کو دیکھو جب چلتے ہیں تو نگاہ نیچی کر کے چلتے ہیں وہاں کے جوانوں کے چہروں پہ داڑیاں ہیں وہاں ازانیں ہوتی ہیں تو مسجدیں بھر جاتی ہیں وہاں کوئی کسی کا ہم گسب نہیں کرتا وہاں کوئی کسی کو گالی نہیں دیتا وہاں کوئی کسی کی لڑکی پہ نظر نہیں اٹھاتا اپنے شہر کو مثالی بنا دینا چاہیے تھا لیکن موت کو بھول گئے خدا کے لیے آؤ سچی توبہ کر لو ایک چھوٹی سی بات اگر کہہ سکتا ہوں کہہ دو بس بات ختم ٹائم ختم ہو گیا لیکن ایک چھوٹی سی بات کہہ دیتا ہوں دل کے کان سے سن لے ختم کرتا ہوں یہ حدیث اتنی پیاری ہے کہ حضور نے اس کو بار بار بیان کیا اور میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں ہر بیان میں اس کو بیان کروں لیکن انوان جدہ رہتے ہیں عبداللہ ابن عمر اس کے راوے ترمیزی میں بھی یہ حدیث ہے اور بہت کتابوں میں قصرصی حدیث آئی جو پڑھنے جا رہا ہوں میرے جوان دھیان سے سنو اپنے الفاظ کے جامعے میں حدیث کا مفہوم بہنوں سے بھی گزارش عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں چھوٹی عمر کا صحابی تھا لیکن چھوٹا ہو کر بھی میں نے اس کو کم و بیش سات مرتبہ سنا حضور سے جب میں نے سات بار سنا چھوٹی عمر کا ہو کر تو بڑے صحابہ نے کتنی مرتبہ سنا ہوگا وہ حدیث یہ ہے اس کا مفہوم یہ ہے بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا اس کو زنہ کی بڑی عادت تھی لت لگ گئی تھی زنہ کی اتفاق سے وہ مالدار تھا دولت اس کے پاس تھی اس لئے کہ لوگ دولت کی بنیاد پر عدمات کرتے ہیں لیکن یاد رکھنا جو اللہ دولت دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے مت کرو دولت پر تکبر مت کرو اس نے فیرون کو دریاں میں غرق کر دیا اس نے نمرود کو لنگڑے مچھر سے حلاق کر دیا یہ زید کی قبر کا نشان نہیں ہے ہم کا ہے بادشاہوں کے ساتھ یہ کیا تو یار آپ تو چوبیس نم کے مالک آپ تو سائزنگوں کے مالک آپ تو ہٹل اور کرانہ دکان کے مالک اپنی اوقات کیا گیا وہ دولتوں کا تصور تم نے دیکھا ہی نہیں ہے جو پچھلے دور میں دولتی ہوئی ہے فیرونوں کو پورے پورے محلوں کے ساتھ دفن کیا گیا ہے جواہرات کے ساتھ دفن کیا گیا ہے سونے چاندی گلام اور کنیزوں کے ساتھ دفن کیا گیا ہے اس شان سے وہ دفن ہوئے لیکن گئے جہنم میں اس لیے کہ محلوں کی وجہ سے جنت نہیں ملتی مالوں کی وجہ سے جنت نہیں ملتی اللہ کو راضی کرنے کی بنیاد میں جنت ملتی پھٹا کفن لے جاؤ گے مگر یار راضی ہے تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک بات بن جائے گی اور اگر مخمل کا کفن پہن کے جاؤ گے قدرت ناراض ہے تو وہ بھی چھین لیا جائے گا اور قبر کے کیرے جسم کو کھا لیں گے تو بنی اسرائیل کا شخص ہے تھا مالدار تھا پاپ کا عادی تھا زنا کا عادی تھا اس کی عادت تھی روزانہ کسی نہ کسی نئی لڑکی کو وہ اپنے بستر کی زینت بناتا تھا ایک دن وہ اپنے گھر سے نکلا شکار کی تلاش میں دیکھا ایک خوبصورت لڑکی ہے لڑکی کو وہ پہچانتا تھا خوبصورت لڑکی ہے مجبور ہے لوگوں سے قرضہ مانگ رہی ہے کوئی دینے کے لئے تیار نہیں اس کو جب اس نے دیکھا نہ کہ مجبور ہے تو مجبوری میں تو میں اس کا فائدہ اٹھاؤں گا لڑکی آئی کہا کیا بات ہے لڑکی نے کہا کچھ پریشانی ہے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے چند سکھوں کی ضرورت تھی اس نے ساٹھ ساٹھ سونے کے سکھے اس کے دامن میں ڈال دی اور دامن میں ڈال دی تو لڑکی اس کو چند کی ضرورت تھی ساٹھ سونے کے سکھے ڈال دیے تو لڑکی کیونکہ مولائے کائنات کہتے ہیں کہ انسان احسان کا بندہ ہے کوئی کسی پہ احسان کرے گا تو انسان اس کے احسان تلے دب جائے آج جو ہم یہ کہتے ہیں ہماری لڑکیاں ادھر جا رہی ادھر جا رہی آپ نے ان پہ احسان کیا روپنے کے لئے آپ اپنے گھر کا جھوٹا کھانا کھلے پر ڈالتے ہیں گریبوں کو آپ کہاں دیتے ہیں آپ عید پر دس دریجے سلاتے ہیں آپ نے یہ کہاں سکھا ہے کہ میں دس کی بجائے آٹھ سلا کر دو گریبوں کو پہنا آپ اپنی بیٹی کی منگنی پہ پانچ لاکھ خرچہ کرتے ہیں شادی پہ دس لاکھ خرچہ کرتے ہیں آپ نے یہ کہاں سکھا ہے کہ ایک لاکھ بچا کر میں کسی گریب کے سر پہ بھی ڈپٹا ڈال کے اس کا بھی نکاح کروا دی ہم نے کبھی دوسروں کا سوچا غریبوں کا سوچا نہیں سوچا آج ہر مالدار مالدار بننا چاہتے غریبوں کو اٹھانا نہیں چاہتے گربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی یہ تو بد فیلی کیا ہوا کیا ہوا اس نے جب ساتھ سونے کے سکھے اس لڑکی کے دامن میں ڈالے تو لڑکی نے شکریہ کے انداز میں اس کو دیکھا اس جوان نے کہا میں اس پہ کچھ نہیں چاہتا بس اتنی خواہش ہے میرے گھر میں تھوڑی دیر چل کے بیٹھ جاؤ چونکہ اس نے احسان کیا تھا لڑکی چلنے کو تیار ہوگی گئی گھر میں بیٹھی تو اس نے سارے دروازے کھڑکی بند کر دی اور بند کر کے اس کی طرف کھسکنے لگا لڑکی پورے وجود سے کانپنے لگی کوئی ضروری نہیں ہے کہ مال نہیں تو تقوی بھی نہ ہو اس لیے کہ تقوی کا تعلق نہ مال سے ہے نہ گربت سے کبھی کبھی مالداروں کو بھی تقوی ملتا ہے کبھی کبھی گریبوں کو بھی تقوی ملتا ہے اس لیے کہ تقوی کا تعلق لباس رہی دل سے وہ کانپنے لگی اس جوان نے کہا اے لڑکی کسی نے تیرے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا تو نے کرزے مانگے کسی نے دیا نہیں میں نے دیا اور پھر تجھے سماج کا اتنا خوف کہ تو کانپ رہی ہے اور سماج کے خوف سے کانپ رہی ہے تو کون کیا بھی گاڑ لے گا تیرا میں نے تو سارے کھڑکی اور دروازے بند کر دیئے لڑکی نے جواب دیئے کھڑکی اور دروازے سب بند ہیں سماج کی وجہ سے بستی والوں کی وجہ سے نہیں کانپ رہی ہوئے سارے دروازے بند ہو گئے لیکن ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو خدا اور بندے کے درمیان ہے اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا بس تُو نے تو بار بار پاپ کیا روزانہ تیرا کام زنا کرنا ہے لیکن آج سے پہلے میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا اور یہی سوچ کر کہ اب میں کانپ رہی ہوں کہ قیامت میں اللہ کو مو کیا دکھاؤں گی اگر میرے اللہ نے پوچھا کہ تُو نے زنا کیوں کیا تھا فلاں کے ساتھ تو میں کیا جواب دوں گی اسی لئے کانپ رہی ہوں وہ لڑکی نے یہ بات کئی کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر تک دی اس نے اتنا کہا نا کہ اللہ کو مو کیا دکھاؤں گی اللہ دیکھ رہا ہے اللہ اور بندے کے درمیان جو دروازہ کھلتا ہے اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا پہاڑوں کی کھوں میں جاؤ تو بھی کھلائے تہت السراء کی تے میں جاؤ تو بھی کھلائے بلندیوں پہ جاؤ تو بھی کھلائے پسٹیوں میں جاؤ تو بھی کھلائے لوگوں کے سامنے تو بھی کھلائے لوگوں سے چھپ جاتا بھی کھلائیں اللہ دیکھ رہے تجھے بھی اور مجھے بھی اے جوان لذت کے لیے گناہ مت کر لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا بس اتنا سننا تھا اس جوان نے کہا یہ پیسے بھی تیرے ہیں اور جب اللہ دیکھ ہی رائے میں بھی تو مسلمان اوجا چلی جائے یہاں سے چلی جائے پیسے بھی تیرے چلی جائے کہتے ہیں وہ لڑکی چلی گئی ادھر لڑکی گھر سے باہر نکلی ادھر موت کا فرشتہ گھر میں آیا اور اسی حالت میں اس جوان کی روح نکال لی گاڑیوں میں موج مستی کرتے ہوئے سوچنا اگر اسی حالت میں موت آئی تو کیا کسی لڑکی پہ ہاتھ ڈالنے سے پہلے سوچنا اسی حالت میں موت آئی تو کیا اللہ کو مو کیا دکھائیں موت تو کسی بھی حالت میں آسکتی ہے موت کا کوئی وقت ہے کچھ سی کو کوئی وقت تو بتایا گیا تائم تو مقرر ہے کسی کو کئی وقت بتایا گیا کس حالت میں آئی گی اس نے لڑکی کو کہا جا لڑکی گئی موت کا فرشتہ آیا اس جوان کی روح نکال لی یعنی اگر وہ لڑکی کو نہیں بھیجتا اور زبردستی زنہ کرتا تو کس حالت میں موت آتی اس کو اس کی روح نکل گئی جنگل کی آنکھ کی طرح پوری بستی میں بات پھیل گئی وہ مر گیا وہ مر گیا وہ مر گیا محلے کے نیک لوگوں نے کہا بتا بڑا پاپی بڑا بدماش پتہ نہیں اس کا چہرہ بھی پتہ نہیں کیسا ہو گیا ہوگا بدل گیا ہوگا کسی نے کہا کہ چلو تو صحیح کچھ بھی تھا لیکن تھا تو اسلام کے دائرے میں جنازے میں تو شرکت کرنا ہے جب لوگ اس کے گھر پر گئے تو نور کے کلم سے اس کی چوکھٹ پر لکھا تھا ان اللہ تعالی قد گفر لکفل یعنی مفہوم کے طور پر تفشری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ قفلوں نے اللہ سے ڈر کر ایک گناہ چھوڑ دیا اللہ نے اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا زندگی میں آپ کے ساتھ بھی یہ وقت آتا ہوگا آئے گا سفر میں رہیں گے کسی کا حسن آواز دے گا اکیلے میں رہیں گے کسی کا حسن آواز دے گا تنہائی میں رہیں گے کسی کا حسن آواز دے گا بس اتنا سوچنا اللہ دیکھ رہا ہے اور گناہ سے اپنے دامن کو بچانا اور اس سے بڑی بات کیا میرے نبی نے فرما دیا اے جوانوں زنا سے بچ جاؤ میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں اللہ ہم سب کی حفاظت کرے ہماری نسلوں کی حفاظت کرے استغفراللہ ربی من کل زم بھی واتو بھی